اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب پڑیا ہوگا دوستو آج جو ہم اینیملز سے جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں نا اتنا تو ہم کسی سے بھی پیار نہیں کرتے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کتوں کا زمانہ آ گیا ہے بھائی مانگتا ہوں جانوروں سے پیار کرنا چاہیے جانور سے بہت پیار کرنا چاہیے لیکن کتنا حد سے زیادہ اتنا کہ انسان مر جائے فرق نہیں پڑتا لیکن جانور نہیں مرنا چاہیے اس کا بہت خیار لکھنا ہے آپ کو پتا ہے جب نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار ہو رہی تھی اس کے اس میں کشتی جو تیار کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کو بچایا جا سکے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں جو جانور لوگ ہیں جتنے بھی جانور ہیں ہر جاتی کے جو بھی الگ الگ چیزیں اس کو بچایا جا سکے یہ مقصد تھا اور جو لوگ گنے گار ہیں انہیں ان کی سزا ملے گی وہاں پر جو ہمارے نوح علیہ السلام جو تھے وہ انسانوں کو بچانے کی کوشش میں لگے تھے جانوروں کو نہیں پتہ ہے کیوں دوستو انسان کو انسان کا جو انسان کی جو کیرنگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی اللہ کرنے والا ہے اس میں آپ خود آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین سارے جانوروں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کشتی کی طرف چلے جاؤ اور وہ آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی اس دنیا کا اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خیال لکھنے والا ہے اب بے شک ہمارا بھی ہم انسان کا بھی خیال لکھنے والا ہے لیکن ہم انسان کو چاہئے کہ پہلے انسان کا خیال لکھے آپ کو پتہ ہے بکھاری روڈ پر گھوم رہا ہوتا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے اس کے پاس گھر نہیں ہوتے رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے معاشرے میں آپ خود دیکھیں گے جو کتہ ہے نا کتہ اس کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں لاکھوں روپیہ اس کے لیے منڈیننس کا خرچہ ہے اس کے پیچھے شیمپور سے لے کر آتے ہیں اس کے لیے کھانا اسپیشل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر ارے بھائی انسان کو چاہیے کہ جانوروں سے زیادہ انسان سے پیار کرے پہلے تو انسان ہے انسانیت ہے اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوگا لیکن اس کو کتوں کے لیے فکر ہوگی لیکن انسان کا فکر نہیں ہوگا دوستو سب سے پہلے انسان کی فکر کرو پھر اس کے بعد جانوروں کی فکر کرو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں جو حالات ہیں جو معاشرے ہیں اس کی فکر کرو سب کی فکر کرنا ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے جو وہ ہے انسانوں کی زندگی اس سے زیادہ بڑی کچھ نہیں ہو سکتی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیہ دے کر کتہ خریدا ہوں اور اس کتے کو پیچھے میں مہینے کا دس آزار پندرہ آزار پچاس آزار خرچہ کرتا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے اسے لوگوں پر اللہ رب العالمین سب کا خیال رکھنے والا ہے دوستو انسان کو چاہیے کہ محبت جو کرے وہ انسانوں سے محبت کرے جانوروں سے بھی محبت کرنا ہے اللہ رب العالمین خود اس کے دل میں ڈال دیا ہے محبت لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چاہے صرف کتوں کے ساتھ ہی محبت کرے لاکھوں روپیہ کو ویش ٹاک منی مطلب فضول خرچہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے ایک کتہ لے کر آتا ہے عجیب بات جو انسان کی ضرورت ہے گھوڑا رکھ لیتے اس سے اچھا کم سے کم وہ سواری کے لئے کام تو آتا ایسی چیزیں تو فائدہ تمہیں دے دے ایسی چیزوں کو تو رکھا کرو کم سے انسان اتنا بجدل اتنا بیکار ہو سکتا ہے یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو صرف کتوں پر دھان دیتے ہیں انسانوں پر نہیں بے شک آپ صحابہ جو صحابہ تھے آپ کو پتا ہے گھر کے اندر کتہ رکھنا اگر آپ کو پتا ہو جو جس گھر کے اندر جانور ہوں گے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے سوچئے جب گھر میں آپ جانور رکھنے سے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو آپ کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو جبکہ صحابہ کے دور میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کتے پالا کرتے تھے کتے پالا کرتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کتوں کو لیکن باہر رکھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے کام لیتے تھے کیا کام لیتے تھے کھیتی باڑی جو ہے اس کی افادت کرنا جو کہ پرندے آکے دانہ چھک لیاتے تھے وہ سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے اور بعض دفعہ جو ہے اس سے شکار بھی کرتے تھے مطلب اس کے ذریعے سے شکار کرتے تھے لیکن ایسا کتہ ہوتا تھا جس کو ایک حکم کے تابع ہوتا تھا جیسا کہے ویسا کرنے والا اور فوراں بات کو مان لینے والا ویسا کتے کو پالا کرتے تھے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھا کرتے تھے لیکن آج ہمارے حالات اسے ہیں کہ انسان تو گھر کے باہر اور کتہ گھر کے اندر کمال ہے دوستو بے شخص اپاہ خیال رکھو لیکن پلیز 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 انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوق ہے وہ اشرف المخلوق ہے بھائی ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہے وہ سب سے امدہ انسان ہے ساری چیزوں میں پہلے انسان کا خیال رکھو کون بھوکا ہے کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے کیوں مر رہا ہے کیسے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں خیال کرو اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ جس دنیا میں جئیں ورنہ آپ بھی مر جائیں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ایسے لوگوں کو جینا کوئی مطلب کا نہیں جو ایک انسان کا دھیان نہیں رکھ سکتا ایک انسان کا خیال نہیں کر سکتا اپنے پڑوسی کا حقوق نہیں ادا کر سکتا دوستو محبت قائم کرو لوگوں میں محبت بناو انسانوں سے محبت کرو انسانوں کو دلی دلی جوڑو لو دل کو اس سے دل جوڑو لو نفرت نہ فیلا جانوروں سے اتنا پیار نہ کرو کہ آپ انسانوں پر ترجیح دے دے ایسا مت کرو پلیس دوستو مجھے امید ہے آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوگے بس اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ